السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو مائی نیو و لاغ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بارش کے بعد ہر طرف پانی پانی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکیم تیتس جہاں کا حال بہت برا ہے پانی کی نکاسی نہیں ہے لڈ ڈیم کا پانی ہر طرف سوسائیٹیز میں داخل ہو چکا ہے ایک ٹریک تو بلکل بند ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ہم بھی جا رہے ہیں یہاں سے دیکھیں پانی پانی ہے ہر طرف آج تو تھوڑا بلکہ بہتر ہے اس ٹریک پہ ورنہ تو کل تو یہ پورا پانی سے بھرا ہوا تھا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک پانی ہے آگے ہم جاتے ہیں تو بہت زیادہ حال خراب ہیں حکومت کوئی اس طرف دھیانی دے رہی ہے بچے بڑے بوئے لیڈیز ہر کوئی پریشان ہیں راستہ چلنے میں دشواری ہے سفر کرنے میں دشواری ہے یہ دیکھیں پورا ایک ٹریک پورا بند ہے پورا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ پورا پانی پورا فل ہے مگر افسوس یہ ہے کہ کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا کہ پانی اب کس طرف جائے گا اس کی نکاسی کہاں ہوگی یہ تو کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ صحیح ہے لیکن آگے اور بھی علاقے ہیں جہاں پر پورا ایریا ڈوبا واہ ہے پانی اپنا راستہ خود بناتے ہوئے کبھی کہیں نشب و فراز سے گزرتا ہوا گلیوں میں جہاں اسے جگہ مل رہی ہے بس وہاں جا رہا ہے لیکن کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا ہے بس یہی صورت حال کراچی کی بارش ہو گئی ہے بجائے رحمت کے زحمت بن جاتی ہے یہ صرف ہمارے ارباب اختیار کی وجہ سے ہے اس طرف دھیان دیں اور صفائی وغیرہ کی طرف خاص توجہ دیں اور پانی کی نکاسی کا صحیح انتظام کریں اس کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہوں گے آپ یہاں گندگی کے الگ ڈھیر لگے ہوئے ہیں مکھیوں کا الگ پورے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں مکھیاں مچھر الگ ہو رہے ہیں ہر طرف گندگی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کئی بیماریوں کے سبب بند رہا ہے مچھر الگ ہو رہے ہیں ان میں چاہے جتنا ہو سکا ہم سے ہم نے آپ کو اس کی امتیت اس کا سروے کروایا بس ہماری یہی دعا ہے کہ جلد از جلد اس کی صفائی کی جائے اور پانی کی نکاسی کی طرف غور کیا جائے تاکہ اللہ کا ان سب چیزوں سے پاک ہو اور عام دور آسان ہو سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو پسند آئی تو ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا بارش کے دوران گھروں میں رہیں گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں اللہ حافظ